بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم محمد پر میں ہوں مردراز گندل آج کا دن بہت امپورٹنٹ دن ہے عمران خان کی پیشی ہے اس سے متعلق تو خبر دوگا لیکن جو رات گزری ہے وہ رات بھی بڑی امپورٹنٹ رات تھی کیونکہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو چیزیں ہیں جو ملاقاتیں ہیں جو چیزیں وہاں سے خبریں آئی ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے ایک سب سے جو اہم ملاقات تھی وہ اچانک سے ہوئی اور وہ بڑے سٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ ہوئی ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ اس ملاقات کا انتظار سب کو تھا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ پہلے بھی جتنی بھی میسیجنگ ہوئی ہے جو گفتو شنید ہوئی ہے وہ اسی میڈیم کے ذریعے ہوئی ہے اور اب بھی وہی میڈیم اختیار کیا گیا ہے آپ کو کبھی کوئی ایسی چیز یاد ہو جب کوئی شخص پولس کسٹڈی کے اندر ہو کیونکہ عمران خان پولس کسٹڈی کے اندر ہے بے شک ان کی رہائی ہوئی لیکن کسٹڈی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر بھی لکھا گیا ہو اور ان سے صدر پاکستان یا فوج کے سپریم کمانڈر کی ملاقات ہوئی ہو رات کے ایک دو بجے ملاقات یا اس دوران لمبی ملاقات چلی ہو تو مجھے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ بتائیے گا اب یہ جو ملاقات ہے یہ فوج کے سپریم کمانڈر اور صدر پاکستان ڈاکٹر آریف علوی کے ساتھ ہے جو پروٹکول ہمیں بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ون آن ون ملاقات ہوگی لیکن عمران خان نے رات کے جو چار نام دیئے تھے آپ جانتے ہیں کہ وہ مختلف نام تھے لیکن اس دوران پھر بہت کچھ ہوتا رہا پھر وزیر اعلیٰ گرگت بلتستان جو ہے خالد خورشی صاحب ان کو کل ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا تھا رینجرز پولیس کے آپ موو نہیں کر سکتے چونکہ وہاں سے شاممود قریشی اور دیگر لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں تو کہا جی آپ نے تحریک انصاف کے لوگوں کو پناہ کیوں دی ہے اور آپ کو پتا ہے جب ہاؤس اریسٹ کیا جاتا ہے اور تحریک انصاف کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ ایک دن کے لیے نہیں ہو رہی اور اچانک سے وہ جو ون آن ون ملاقات ہے اس طوران یہ خبر آئے کہ گلگت پتستان کے جو وزیر آلہ ہے ان کی نظربندی بھی ختم ہو گئی ہے وہ بھی وہاں پہ ایچ ایلیون میں پہنچ گئے ہیں پولیس لائنس کے اندر اور وہ بھی اس ملاقات کے اندر شامل ہو گئے ہیں تو یوں آپ کی آنکھیں اوپر جاتی ہیں کہ آخر چل کہہ رہا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملاقات بہت سارے حوالوں سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ حکومت کے اندر اس وقت بہت زیادہ پینک کریئٹ ہوا ہوا ہے کچھ ایسے ڈیولپمنٹس ہیں جو شاید میں بھی ریپورٹ نہیں کر سکتا بہت سارے اختلافات کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نظر آ رہا ہے سب ویسا نہیں ہے اور حکومت کی پریشانی کا اندازہ آپ اس وقت ہی لگا لیجئے جب قومی سلامتی کمیٹی کی جلاس کی خبر آئی پھر کا گیا وہ جلاس نہیں ہوگا اور اس کے بعد رات کو فضل الرحمن سے پریس کانفرنس کروائی گئی اور جو فضل الرحمن کی پریس کانفرنس تھی اس کے اندر بڑے غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور اس کے بعد آج کابینہ کا اجلاس ہے کابینہ کے اجلاس کے ساتھ وجرات کو شہباز شریف فون کر رہے تھے آج پی ڈی ایم کا اہم اجلاس پر آ لیا گیا ہے اور کہا گیا اجتماعی فیصلہ کیا جائے گا پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ مختلف جو حملے ہوئے ہیں ان حملوں میں غداری کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے ایک دوران میں آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں خبریں اس دوران کی بہت ساری ہیں بیچ بچاؤ کا راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ خبر کیا خبر اے آر ویڈ میں بریک کی ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب اس وقت جو شہباز شریف ہیں انہوں نے نواز شریف کو منانے کی کوشش کی ہے آپ لندن دورے کے دوران اور پارلمانی پارٹی کی رائے پہنچائی ہے کہ ہمیں عدالت کے ساتھ تھوڑا درمیانی راستہ نکالنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے آپ جانتے ہیں کہ چودہ تاریخ الیکشن کی تاریخ مقرر کی گئی ہے اور چودہ اتوار ہے لوگ کہہ رہے ہیں اور خبریں ہی آ رہی ہیں میرے پاس کہ چودہ اتوار ہے منڈے سنوار کو عدالت کھلے گی اور غالب امکان ہے کہ پندرہ کو حکومت کو توہین عدالت کا نوٹس یوں آکے وجہ گا کہ حکومت کی ایک بات جو چیزیں ہیں وہ آپ کو ہلتی ہوئی نظر آئے گی تو ایسے میں صدر پاکستان کی ملاقات چونکہ اس سکت اس پوری سیچیشن کو صرف ایک بندہ کنٹرول کر سکتا ہے امپروف کر سکتا ہے اس کا نام عمران خان ہے اور کل سپریم کورٹ بھی بار بار عمران خان سے کہتی رہی آپ کنڈیم کریں آپ کچھ کہیں تو یہ سب پر امن ہو جائے گا اور لوگ جو ہیں وہ واپس چلے جائیں گے تو اب اس کی وجہ کیا ہے کہ آج عمران خان کی پیشی ہے اور عمران خان کی پیشی سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے سری نگر ہائیوے کی اوپر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو کال دے دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو اوفیشل ٹویٹر ہینڈل سے لکھا گیا ہے کہ چرمند تحریک انصاف عمران خان سے اظہار یکجیتی کے لیے ملک بھر سے ہزاروں پور امن پاکستانے کل صبح سری نگر ہائیوے جی تھرٹین اسلام آباد پر جمعوں گے یہ رات کا ٹویٹ ہے اور کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کوٹ میں پیشی کے بعد چرمن عمران خان اس موقع کے اوپر خطاب کریں گے لیکن اب اتنی آسانی سے چیزیں گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آئیں گی گورنمنٹ بہت فریسٹریٹڈ ہے رات کو فضل الرمان کی گفتگو بتا رہی تھی وہ کہہ رہے تھے جی دیکھیں کس طرح لارڈ پیار کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا گیا ہے اور اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی اس کال کے بعد اسلام آباد پولیس کے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل سے لکھا گیا ہے کہ اسلام آباد میں دفعہ ایک سو چواریس نافذ العمل ہے اسلام آباد میں کسی بھی ریلی استماع یہ خطاب کی اجازت نہیں ہوگی شہریوں سے گزارش ہے کہ جی ٹین اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور چونکہ صدر صاحب اس سے پہلے رات بھیجے گئے ہیں اور صدر صاحب نے کل دن کے اندر یہ خود بتایا تھا کہ انہوں نے اثری قیادت کو یعنی ملٹری لیڈرشپ کو اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے صدر پاکستان نے اپنے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل سے لکھا بسابق وزیراعظم کے گرفتاری اور زد و کوب کرنے سے پیدا ہونے والی ملک کی موجودہ صورتحال پر شدید پریشان ہوں اس کے نتیجے میں انسانی جانوں کا زیاد دل دہلا دینے والے باعث تشویش افسوسناق اور انتہائی قابل مضمت ہے اتجاج پاکستان کے ہر شہری کا آئینی حق ہے لیکن اسے ہمیشہ قانون کے دائرے میں رہنا چاہیے کچھ شرپسدوں نے جس طرح سے سرکاری ملاک بالخصوص سرکاری اور فوجی عمارتوں کو لقصان پہنچایا ہے وہ قابل مضمت ہے ہمیں جبر اور گرفتاریوں کو بجائے دوبارہ سوچنا چاہیے اور سیاسی حل تلاش کرنا چاہیے میں نے سیاسی اور اسکری قیادت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ حالات بہتر ہوں گے میں ملک کے تمام شہریوں سے پرام رہنے کی پرزور اپیل کرتا ہوں اب آپ یہ کہیں کہ اگر صدر پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سیاسی اور اسکری قیادت دونوں کو اپنے اس حوالے سے کیا ہے اور اس کے بعد وہ عمران خان سے ملنے آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جو مختلف ایجنسیز ہیں ان کا کام لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے پاکستان کے حالات کہاں پہ پہنچ گئے ہیں کہ پاکستان کے خفیہ ادارہ ہے انٹیلیجنس بیورو جس کو ہم آئی بی کہتے ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ عمران خان کی رہائی پر رد مل بہت زیادہ ہوگا شہریوں کی جان و مال کو بھی خطرہ ہے اور آئی بی نے چیف کمیشنر اور آئی جی اسلام آباد کو بازابتہ طور پر خط لکھ دیا ہے وہ کہتے ہیں جی عمران خان اداروں کے خلاف مسلسل استعال انگیز بیانات دے رہے ہیں اور عمران خان کے ان بیانات کے باعث ملک بھر میں پرتشدد واقعات ہوئے ہیں اور ان مظاہرین نے سرکاریوں نجیم لا کو نقصان پہنچایا اسلام آباد جانے والے ائرپورٹ جانے والے راستہ کئی گھنٹے بند رکھا گیا مظاہرین نے کھانے پینے کے شعبی شہر میں نہیں آنے دی ہیں اب اس ساری صورتحال کو دیکھا جائے تو آئی بی تو یہ بات کر رہی ہے گراؤنڈ کے اوپر لیکن حکومت یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے رانہ سناولہ کہتے ہیں جی لوگ نہیں نکلے مریم نواز کہتے ہیں لوگ نہیں نکلے اب کس کی بات کو کیا جائے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اب آجاتے ہیں اس بات کے اوپر اینکر عمران ریاض صاحب کے حوالے سے عمران ریاض صاحب جو ہیں ان کو نقص امن کے خطرے کے جس کو ہم ایم پیو کہتے ہیں مینٹینس آف پبلک آرڈر اس کے ذریعے تیس روز کے لیے جو سیالکوٹ کے ڈی سی ہیں ان کی جانب سے نظر بند کیا گیا ایک تو یہ جو بابو ہیں سارے آپ دیکھ لیجئے جس طرح میں نے لاہور کے اندرے دیکھی کہ گاڑی میں لوگ جا رہے تھے ان کے پاس تحریک انصاف کا جھنڈا تھا پیچھے سے گاڑی ایس پی کی جاتی ہے وہ ان کو روکتے ہیں ان میں خرفتار یہ سارے پڑے لکھیں ان کی باتیں سنیں گے یہ باشن دیں گے یہ لیکچر دیں گے یہ بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں بڑے پرنسپل وال لوگ ہیں لیکن یہ سارے اشرافیہ کے ٹاؤٹ ہیں یہ اشرافیہ کے فرنٹ مین ہیں اور یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں ان میں کوئی اپنے اس کے اوپر نہیں ہوتا یہ ہمیں بعد میں لیکچر ضرور دیں گے لیکن یہ پورے سسٹم کا پارٹ ہے مجھے آپ کہتے ہیں سسٹم یہ سارے پڑے لیکے بابو اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں اب کیا اس بابو کو ڈی سی کو نہیں پتا تھا امران ریاض جو ہے ملک سے باہر جا رہے ہیں ان کا وہاں پہ وہ کہہ رہا ہے ہاں پہ وہ آئے ہیں اشتعال انگیز بیانات اور لوگوں میں اشتعال اور اس قسم کی باتیں اور ہساری جب یہ سارے کوچھ ہوا اور رات کو ان کو سیالکورٹ ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تو آج جو ان کے وکیل ہیں یعنی علی اشفاق صاحب جو ہیں جو ان کے مختلف کیسز کو انہوں نے آج بتایا رات کو کہ امران ریاض خان کے نظربندی کا آرٹر کچھ دیر پہلے واپس لے لیا گیا ہے اور سیالکورٹ جیل کے اندر سے زبردستی نامعلوم افراد نے خیر قانونی طور پر اغوا کر لیا ہے اس کی براہراس سمداری ہوم سیکٹری پنجاب آئی جی جیل خانہ جات سپرینٹ سیالکورٹ جیل اور آئی جی پنجاب پر ہے یہ بھی کر لو یعنی یہ خوفناک خبر یہ ہے کہ جناب ایک شہری جس کو ڈی سی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو نظر بند کیا ہے لیکن نظر بند کرنا تو بہت دور کی بات ہے اس کو وہاں سے کون لے گیا ہے کس لیے لے گیا اس کا مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے دوسری جانب جو آفتاب اقبال ہیں ان کو لاہور من کے گھر سے کل اغوا کیا گیا چونکہ کل عمران خان کی خبریں تھی تو وہ خبریں بہت ساری اس میں چھپ گئی اور خبریں اس طرح نہیں پہنچ سکی آفتاب اقبال کا صرف قصور یہ ہے کہ کل جب پرسو جب لوگ نکلے ہوئے تھے تو وہ بھی گراؤنڈ سے رپورٹ کر رہے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے تو عمران ریاض ہوں آفتاب اقبال ہوں ان سب کو اور میرے خیال سے یہ اب ایک نیا ہونے جا رہا ہے آپ کو بہت سارے لوگ جو اس سارے عمل کے دوران انفارمیشن دیتے رہے ہیں ان کے اوپر یوں دارے لگے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کیسے یہ جرت کر لی ہے پاکستان کے اندر لوگوں تک جب ہم نے تمام راستے بند کی انفارمیشن کے تو یہ انفارمیشن کیوں پہنچاتے رہے تو بہت سارے ہمارے ساتھ تھی ان سب کا جو ہے وہ نمبر لگا وی شاید اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ بھی رکھے اور اس سے بچا کے رکھے اپنا بہت شکر خیال رکھی گا خدا حافظ